بسم اللہ الرحمن الرحیم ربزیدن علماء بیٹے فرمنٹیشن میں ہم پڑھ رہے ہیں فارماسوٹیکلز اینڈ بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری بیٹے فارماسوٹیکل کیا ہوتا ہے فارم کسے کہتے ہیں پی ایچ اے آر ایم بیٹے وہ ایف ہوتا ہے بیٹے اس کا کیا مطلب ہے بیٹے یہ کسی زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گئی ہے بیٹے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گئی فارماکالوجی جس طرح میرا ایمفل قسمی ہے فارماکالوجی فارماکالوجی فارما کا مطلب میڈیسن لوجی کا مطلب ٹو سٹڈی سٹڈی آف میڈیسنز اس کالڈ فارماکالوجی فارماسوٹیکس فارما میڈیسن سیوٹیکس کا مطلب تھا ڈوزج فارم کہ اسے کیپسور کی شکل میں دینا ہے گولی کی شکل میں شربت کی شکل میں ٹھیک ہو گئی بیٹے بیٹے فارماسوٹیکلز دوائی کو فارماسوٹیکل بھی کہتے ہوتی ہیں یہ جو بھی آپ کمپنیاں دیکھیں گے نا دوائیوں کے لکھانے ہوتا ہے اسمان فارماسوٹیکل ابراہیم فارماسوٹیکل وسیم فارماسوٹیکلز یہ سوٹیکل بھی کہتے ہیں ہمارے استاذ صاحب تھے دین پروفیسر محمود احمد صاحب ماشاءاللہ لمبی امرد وہ فارماسوٹیکل کہتے ہوتے تھے ہاں بلوچ فارماسوٹیکل یہ آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے فارماسوٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں فارماسوٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں دیئر آر فائی میجر گروپس آپ کمرشلی امپورٹنٹ فرمنٹیشن اب بیٹے اس نے فائی گروپس بتائیں کہ میڈیسنز میں اور بائیو ٹکنالوجی انڈسٹری بیٹے بائیو ٹکنالوجی انڈسٹری کیا ہوتی ہے بائیو کہتے ہیں زندگی ٹکنالوجی زندگی کو مینی پلیٹ کر کے فائدے حاصل کرنا بیٹے اب ایک بندے کے پیٹ میں اس طرح کی بیماریوں سے کچھ بھی حضم نہیں ہوتا ہے تو ہم نے کوئی ایسا جانور زبا کر کے اس کا ہم نے اسے میدہ کھلائی یا میدے کا پانی ڈریکٹ ہم نے اس کے میدے میں ڈال دیئے تو وہ بندہ صحیح ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں بائیو ٹکنالوجی زندہ جانداروں کا مکمل طور پر یا ان کے کسی حصے کا انسانی زندگی کے بہتری یا فائدے کے لیے استعمال بائیو ٹکنالوجی کے لگتے ہیں اب بیٹے پانچ میجر گروپس ہیں اب مائکروبیل سیلز آر بائیو میس ایز ڈی پروڈکٹ سنگل سیل پروٹین بیکرزی ییسٹ لیکٹو بیسیلس ایکولائی یہ بیٹے کس میں استعمال ہوتے ہیں فرمنٹیشن میں یہ اس نے بیکٹیریا ویرا کے نام بتائیں اور بیٹے مائکروبیل انزائنز جس طرح کیٹالیز امائیلیز پروٹییز فیکٹینیز گلوکوز آئیسومیریز سیلولیز ہیمی سیلولیز لائپیز لیکٹیز سٹریپٹو کائنیز بیٹے یہ انزائنز ہیں کس میں استعمال ہوتے ہیں یہ فرمنٹیشن میں بیٹے مائکروبیل میٹابولائٹ میٹابولائٹ بیٹے کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جو حصے ہوتی ہیں اس کو میٹابولائٹ کہتے ہیں جو میٹابولیزم ہوتا ہمارے جسم میں توڑ توڑ اور جوڑ کا جو عمل چل رہا ہے توڑنا کہتے ہیں بڑی چیز چھوٹی میں بدل جائے اور جوڑنا چھوٹی چیز جوڑ کے بڑی میں بن جائے تو بیٹے یہ اس کو اوبرال میٹابولیزم کہتے ہیں میٹابولیزم کے آگے دو قسمیں ہیں اینابولیزم میں چھوٹی چیزیں مل کے بڑی اور کیٹابولیزم میں بڑی چیزیں ٹوٹ کے چھوٹی چیزیں اب بیٹے مایکروبیل میٹابولائٹس پرائیمری میٹابولائٹس ہوتے ہیں اور آفتاب کون سے میٹابولائٹس ہوتے ہیں شاپاش تالی ہے بھئی آفتاب آپ کے لیے پرائیمری میٹابولائٹس میں کیا ہوتا ہے ایتھانول، سٹریک ایسٹ، گلوٹیمک ایسٹ، لائزین، ویٹامنز اور پولیس ایکرائٹس بیٹے یہ جو مارکٹ میں بہت ساری دوائیاں موجود ہیں اب بہت سارے لوگوں کا کسی کا حازمہ خراب ہو جائے یا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو یہ لائزین کے نام سے بھی سیرپ آتا ہے اس میں یہ فارمولا ہوتا ہے نام نہیں لینا یہ جو بھوک نہیں لگتی جن لوگوں کو جن کا حازمہ خراب ہوتا ہے آتے جی میرا بچہ جی دو سال کا اس کا قادر تین فٹ ہے ابھی ہم چاہتے ہیں ایک سال بعد اس کا قادر دس فٹ ہو جائے کون سا شربت دیں ڈاک صاحب تو ہم اس طرح کے شربت دیتے ہیں جن سے پہلے بچہ اگر ایک ٹائم میں تین روٹییں کھاتا ہے تو وہ شربت پینے کے بعد دس روٹییں کھانی شروع کرتے ہیں یہ واقع بیٹے اس طرح کے شربت موجود ہیں اور ماشاءاللہ کچھ اس طرح کے ذہین لوگ بھی آتے ہیں وہ پورا پورا شربت بھی ایک ٹائم میں پی جاتے ہیں اور یہ شادیوں پہ نہیں جو لوگ جاتے ہیں یہ میں آپ کو جینیل بات کر رہا ہوں جو ذرا اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا ذرا جن کا کھانے پینے کا بڑا شوکت ہے وہ اس طرح کی آتے ہیں یار میں ایک شادی پہ جا رہا ہوں کیا چیز کھا کے جاؤں یہ واقعی اس طرح کی ہمارے پاس دوائیاں آپ ماشاءاللہ میڈیسن کے فیلڈ کے لوگ ہیں تو وہ اس طرح کی پکیاں یا دوائیاں کھا کے جاتے ہیں شادی پہ تاکہ وہ سٹور کر لیں اور پیٹ بھی خراب نہ پھر دو تین دیں آسانی سے گزرے ہیں یہ سیریس بات ہے بیٹے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ اب یہ لائزین ایک کیا ہے پرائمری میٹابولائٹ ہے جو سیرف فارم میں مارکیٹ میں موجود ہے بیٹے یہ پولیس اکرائٹ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں بہت سارے سٹرک ایسڈ یہ بھی بیٹے موجود ہے گلوٹیمیک ایسڈ بھی موجود ہے ایتھانول یہ سپرٹ ویرا میں موجود ہے یہ جو سیرف ہوتے ہیں بلکہ میتھانول سیرف اس میں ہوتا ہے سپرٹ میں جو بیٹے ایتھانول ہے یہ جو خانسی کے بہت سارے سیرف ہیں کبھی آپ اب آپ کو بیٹے شروع کر دینا چاہیے جو بھی آپ میڈیسن گھر میں ہے اس کا فارمولہ دیکھیں اس میں کتنی مقدار ہے کیسے وہ بنی ہوئی ہے انگریڈینٹس کیا ہے اس کے کمپوزیشن کیا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بی فور یوز کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اور بیٹے جو پوڈر فارم والی دوائیوں ہوتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے بنانے کے بعد سات دن کے اندر استعمال کریں یعنی آٹھ میں دن وہ کیا ہو جائے گی اگر بنانے کے بعد فریج میں رکھ کر چودہ دن تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بیٹے سارا کچھ کہاں لکھا ہوتا ہے لیف لیٹ پہ ڈب بی پہ بروشر پہ لکھا ہوتا ہے اب بیٹے سکینڈری میٹابولائٹ کیا ہوتے ہیں آل انٹی بارٹک فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے سکینڈری میٹابولائٹس ہوتی ہیں اب بیٹے چوتھے نمبر پہ ریکومبیننٹ پروڈکٹس انسولین ایچ بی وی انٹرفیرون بیٹے ہیپٹیٹس بی ویکسین انٹرفیرون انٹرفیرون کیا ہوتے ہیں اس طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں جو جسم میں لگا جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ہیپٹیٹس بی کا منیجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اب بیٹے جی سی ایس ایف یہ بھی ایک طرح کی کوئی میڈسین ہوگی سٹرپٹوکائنیز یہ بیٹے انزائم ہے اب بیٹے پانچوں نمبر پہ بائیو ٹرانس فارمیشنز فینائل ایسی ٹائل کاربینول سٹیرائیڈ بائیو ٹرانسفیریشن ایٹسٹرا ان تمام میں فرمنٹیشن کا پراسس کہیں نہ کہیں انوالو ہے ہمارا لیکچر مکمل ہو بیٹے اس میں کوئی چیز پوچھ نہیں ہو